رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سعید کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے امام احمد نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی مضمون کی ایک روایت نکل فرمائی ہے بہکی روایت میں ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذور ہوئے یعنی ایوان کسرہ کے چودہ کنگورے گر گئے مجوس کا آتش قدر ٹھنڈا ہو گیا بحر سادر خوشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدن ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بے سروسانی میں آنکھ کھولی اور جس ماحول میں تربیت پائی قرآن کریم کی آیت علم یجد کا یتیمن فعالا اس پر شاید ہے پیداش سے قبل ہی والد کی شفقت سے محرم ہو جانا اور چھ سال کی کم عمری میں بحالت سفر والدہ مطرمہ کا فوت ہو جانا اور پھر آٹھ سال کی عمر میں شفیق دادا کا بھی انتقال کر جانا لمحہ با لمحہ اسی طرح دنیاوی آسروں کی جدائی نے ایک نو زائدہ کلب پر کیا اثرات چھوڑے ان کا مطالب مطالب بصیرت افرز ہوگا ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوش خبری بجوائی وہ شادہ و فران تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالی سے دعا کی اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تین دن تک دودھ پلایا پھر چچا ابو لحب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے بیج دیا صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مہینے دودھ پلاتی رہی دو سال قبل اسی صحبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دیناتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور آساب مضبوط ہو اور اپنے گیوارہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا یہ قبیلہ بنی سعید بن بکر کی ایک خاتون تھی ان کے شوہر کا نام حارس بن عبدالعزا اور کنیت ابو کبشا تھی اور وہ قبیلہ بنی سعیدہ سے تعلق رکھتے تھے رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ سراپہ حیرت زیادہ رہ گئی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعید کی کچھ عورتوں کے کافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والی بچوں کی تلاش میں نکلے یہ قہد سالی کے دن تھے اور قہد نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا میں اپنی ایک صفیت گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی لیکن بخدا اس سے ایک کترہ دودھ نہیں نکلتا تھا ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلک رہا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکے تھے اور نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بٹھے تھے میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار مکلی کہ پورا کافلہ تن آ گیا خیر کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے پھر ہم سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و انام کی امید رکھتے تھے ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھے سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا جب واپس ہی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری تمام سہلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہاں میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں ممکن ہے اللہ تعالی اسی میں ہمارے لیے برقب دے اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکتا تھا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تھا تو اس نے جس قدر چاہا دودھ پیا اور اس کے ساتھ اس کے دودھ شریک بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا پھر دونوں سو گئے حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنی بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے ادھر میرے شوہر اونٹنی دونے گئے تھے دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے لبرز ہیں انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ اللہ کی قسم تم نے ایک باب برکت روح حاصل کی ہے میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہمارا کافلہ واپس روانہ ہوا تو میں اپنی اس خستہال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا لیکن اللہ کی قسم اب وہی گدھی پورے کافلے کو کٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ دے سکا یہاں تک کہ میری سہلیاں کہنے لگیں اے ابو زعیب کی بیٹی ذرا ہم پر مہربانی کر آخر یہ تیری وہی گدھی ہے تو وہی گدھی جس پر سوار ہو کر دعائی تھی میں نے کہا ہاں ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے انہوں نے کہا یقیناً اس بچے کا کوئی خاص معاملہ ہے پھر ہم بنو ساتھ میں اپنے گھروں کو واپس آگئے ہمارا علاقہ روئے زمین کا سب سے زیادہ قہد زدہ علاقہ تھا لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہال اور دودھ سے بھرپور واپس آتے ہم دودھ دھوتے اور پیتے جبکہ کسی انسان کو دودھ کا ایک کترہ بھی نصیب نہ ہوتا اور ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہا ہی نہ تھا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس بچے کے آنے کے بعد سے ہم اللہ تعالی کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی عمر کے چار سال حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ان کے خوابند حارس کے کندھوں پر اور ان کی بیٹی شیمہ کے ساتھ کھیل کود میں گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور بڑے ہونے کے بعد شیمہ کے ساتھ انہیں جنگل سے واپس لے آتے مہل عرب میں بنو حوازن اور خصوصا بنو ساد کی زبان فضاحت میں مشہور تھی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فضا میں باتے کرنا سیکھا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس اپنی والدہ کے گھر لوٹے تو کنیز برکہ لیے پھرتی تھی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی والدہ محترمہ خوابند کی جدائی میں مغمون ہو سو گوار رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھ سال کے ہوئے تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنی متوفی شوہر کی یاد وفا میں یسرب مدینہ منورہ کا پرانا نام جا کر ان کی قبر کی زیارت کرے چنانچہ وہ اپنے یتین بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنی سرپرست عبد المطلق کے ہمرا کوئی چار سو کلومیٹر کی مسافت تیہ کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں ایک ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئے لیکن ابھی اسنائے راہ میں تھے کہ بیماری نے آ لیا پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابواہ پہنچ کر رہلت کر گئے کمسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر دنیا بھی اعتبار سے بے یار و مددگار رہ گئے بھوڑے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے ان کا دل اپنے اس یتین پوتے کی محبت و شفقت کی جذبات سے لبریس تھا کیونکہ اب اسے ایک نیا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخموں کو کریت دیا تھا عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رکت تھی کہ ان کی اپنی حقیقت اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رکت نہ تھی چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے جس سہرہ میں لا کھڑا کیا تھا عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑھوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے دادا عبد المطلب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی آٹھ سال دو مہینے دس دن کی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک دل کو ایک اور ٹھیس لگی اور دادا عبد المطلب کا بیاسی سال کی عمر میں مکہ میں انتقال ہو گیا دادا وفات کی وقت اپنے یتین پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے ابو طالب پختہ عمر کے تھے ان کی شادی عرصہ ہوا فاطمہ اسدیہ سے ہو چکی تھی لیکن اس وقت ان کا صرف ایک ہی کم سن بچہ طالب تھا بعد میں انہی سے دوسرے بہن بائیوں کے ساتھ بلترطیب حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پیدا ہوئے دونوں میاں بیوی نے عطیجے کو ہاتھوں ہاتھ لے دیا اور حقیقی بڑے بیٹے کی طرح پرورش کر رہے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی لٹی ہوئی مامتہ ہی نہیں باپ کا پیار بھی مل گیا اور کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا بھائی بھی کم سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہو چکا تھا کہ جب وہ مکہ آئے تو قریش کی لوگ ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ وادی قہد کا شکا ہے بال بچے فاقے کی زد میں ہے چلیے بارش کی دعا کیجئے ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر باہر تشریف لائے بچہ انتہائی پر نور معلوم ہوتا تھا اس کے ارگت اور بھی بچے تھے ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ان کی پیٹ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا دی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادلوں کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھوہ دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر وبایاں باشاداب ہو گئے بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں کہا تھا وہ خوبصورت ہے ان کے چہرے سے بارش کا فیضان تلق کیا جاتا ہے یتیموں کے ماوہ اور بیواؤں کے محافظ ہیں سادہ زندگی اور اس کی ذمہ داریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم عمری میں ہی اثر ڈالا ہوگا اور زندگی کو خوشباشی اور لاعبالی کی نظر سے دیکھنے کی بجائے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے پر مائل کیا ہوگا